شمالی کوریا جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے جو اقوام متحدہ کے عالمی قوانین کی کھلی اقلاف کرتی ہے چین نے عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے شمالی کوریا پر پابندی آئیت کی ہے پابندی کا مقصد شمالی کوریا کو ایٹمی پروگراموں سے باز رکھنا اور مذاکرات کی میز پر لانا ہے لندن میں ایتلیٹس ورڈ کپ ایونڈ روان برس منقیت ہوگا بریڈش ایتلیٹس کے مطابق نئے مجاوزہ ایونڈ میں امریکہ اور جمعی کا سمیت آٹھ ملکوں کی ٹیم میں حصہ لیں گی ان مقابلہ کا اینکات چودہ اور پندرہ جولائی کو لندن اسٹیڈیم میں ہوگا گزشتہ برس بھی ایتلیٹس ورڈ کپ چیمپئن کا اینکات اسی اسٹیڈیم میں ہوا تھا یہ اسٹیڈیم سن دوہزار بارہ میں بھی لندن اولپکس کے لیے استعمال ہو چکا ہے ایونڈ میں ہر ملک سے ایک پر دورے خاتون کراری حصہ لیں گی یاد رہے کہ ایونڈ کی مجموعی انامی رقم دو ملین ڈالرز رکھی گئی ہے کوئیت میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب میں پاکستانی سفیر غلام دستگیر نے صدر پاکستان ممنون حسین اور وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے کشمیر کے حوالے سے پیغامات پڑھ کر سنائے ان کا کہنا تھا کہ بھارت ایل او سی کی خلاف ورزی اس لیے کرتا ہے تاکہ کشمیریوں کی توجہ عالمی سطح سے ہٹا سکے حکومت پاکستان سفارتی اور اخلاقی سطح پر کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گی انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے اس کو کنکل سمیر میں جنہائی کمیونٹی ہماری ساتھ باہت کرے اور ہماری حضرتیاں ہماری تمام پر پروشن ہمارے بھائی ہیں کشمیریوں کے ساتھ ہیں اس سپرگل میں بہت سیکریفائسز انہوں نے کی ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاوزن پر نہیں ملکہ ہندرڈز اور پاوزن پر خیجورتیز کمیونے والاکر ہو چکی ہیں اور اس کے دو ساتھ سے ایڈروسٹیز جو بھی کمیٹڈ بائی نیگل بہت سب کے سامنے ہیں اور اس کو انڈیا گومنٹ جو کوشش ہم کی کہ سیز بائی وائلیشن بہت زیادہ بڑھا دی ہے اس موقع پر کشمیز کمیٹی کوئیت کے صدر افتخار احمد نے کہا کہ کشمیری اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں اور انشاءاللہ ان کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی معروف ایڈوکیٹ سید جعفر حسین سمدانی نے بھی دقریب سے خطاب کیا شرکہ کو کشمیر پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی اور آئی ایس پی آر کی جانی سے کوئیت میں مقیم شاید کاشیف کمال کے گیت کو بھی چلایا گیا تقریب کے اختتام پر کاری مشہود الحق نے کشمیریوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کرائی ترک صدر رجب طیب اردگان نے امریکہ کو تنبیح کی ہے کہ وہ شام کے شہر منبج سے اپنی فورسز نکال لیں کیونکہ ترک فوج اس شہر تک اپنا آپریشن وسی کر دیں گی ترک صدر نے کرد اسکریت پسند گروپ پیپلز پروٹیکشن یونٹس اور اس گروپ کے سیاسی ونگ ڈیموکریٹک یونین پارٹی کی منبج میں موجودگی کی ذمہ داری واشنگٹن پر آئیت کی ہے سومالیہ کی فوجی عدالت نے ٹرک بم دھماکے میں ملویس دہشتگرد حسن ادان کو سزائے موت سنا دی گلشتہ سال چودہ اٹوبر کو موقع دیشوں میں ٹرک دھماکے میں پانچ سو افراد ہراک ہوئے تھے فوجی عدالت میں ٹرائل کے دوران دہشتگرد نے تمام ملزمات سے انکار کیا تھا دہشتگرد کا روائی میں دو مشتبہ افراد میں ایک کو عمر قید جبکہ دوسرے کو تین سال قید کی سزا سنائے گئی افغانستان کی دارکومت کابل میں دو ٹرنگ دھماکہ خیز مفاد سے بھرا ٹرک پکڑا گیا خفیہ ادارے کے اہلکار نے بتایا کہ بارود سے بھرا ٹرک کابل کے مشتقی علاقے کارتانوں سے خبزے میں لیا گیا زمبابے کے اپولیشن لیٹر مورگن تسونگیرائی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئے طبیعت ناساز ہونے کے باعث انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں وہ زیرے علاج ہیں مورگن تسونگیرائی اپنے سیاسی کریڑ کے دوران رابرٹ موگابے کے خلاف سیاسی جدوجہد کرنے پر کئی بار جیل بھی جا چکے ہیں